اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں اپنی سو دن کی کارکردگی سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں تو میں اس بات کا برملہ اظہار کروں گا کہ میں نہیں ہوں میں کوئی نیکسس لگتا ہے گورنمنٹ اور نیپ کے درمیان بھائی ہم آپوزیشن میں ہیں ہم حکومت پر تنقید ہی کریں گے نا تو اس میں آپ کو حیران ہی ہونا چاہیے وزیر بلدیات سین سعید غنی نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر ریلوے اپنے وزارتوں کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ ترجمان نیپ لگائیں تو بے جانا ہوگا یہ جو کیابنٹ کے میمبرز ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں جس طرح یہ نیپ کے لوگوں سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اور پھر جب یہ نیپ کے ترجمان بند کر یہ بتائیں گے کہ فلا آدمی کو کب پکڑا جائے گا فلا آدمی کو کب پکڑا جائے گا تو ہم سے یہ بات پھر مطلب جب ہم کہتے ہیں تو کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے کہ ہمیں کوئی نیکسس لگتا ہے گورنمنٹ اور نیپ کے درمیان تاکہ آپوزیشن کو تنگ کرائے جا سکے ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کی انتقامی کاروائی ہو سکے اور جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں اور اگر یہ باتیں سچ ثابت ہو جائے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعتراضات جائز ہیں تو پہلے تو یہ جو وزیر اطلاعات ہیں یا وزیر ریلوے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جب لکھتے ہیں نا شیخ رشید وزیر ریلوے ساتھ ساتھ ترجمان نیپ بھی لکھ دینا چاہیے ان کو یہ نیپ کے ترجمان ہیں اور ان کے کہنے پر یہ بات کر رہے ہیں نیپ کی جانب سے جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے اداروں کی کاروائیاں متاثر ہوئی ہیں کیونکہ نیپ جس کو چاہتا ہے بلا وجہ اس کے خلاف بغیر شواہد انکوائریاں شروع کر دیتا ہے سچی آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے اچھے آفیسز مل جائیں جو آئیں اور اداروں میں کام کریں لیکن ایک تو آفیسز کی تعداد کم ہے اور دوسری جو آج کل کے حالات ہیں جو تباہی نیپ نے پھیری ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں شاید ایک زمانہ ہوتا ہوگا جب لوگ سفارشیں کروا کے پوسٹنگ لیا کرتے ہوں گے آج لوگ کم از کم پوسٹنگ لینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے اور یہ صرف یہاں کا ایشو نہیں ہے یہ وفاقی حکومت میں بھی ہو رہا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہو رہا ہے یہ کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے اور یقیناً بلوچستان میں بھی ہو رہا ہوگا ہم یہ بات پچھلے چھ سات سالوں سے کر رہے ہیں کہ نیپ کی جو کاروائیاں ہیں جو انٹرفیرنس ہے اس کی گورننس کے اندر اس کی وجہ سے اداروں کی جو پرفارمنس سے وہ خراب ہو رہی ہے اب ظاہر ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں دور سے بندے اٹھا کے لگا ہوں اور کام شروع کرا دوں اگر لوگ لگ بھی جائیں لوگ کام نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈی پی کی بے شمار سکیمز ہیں اچھی سکیمز ہیں جن کو میں جلد جل چاہتا ہوں کہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں لیکن وہ فائل ادھر افسر کے بعد دوسرے افسر کے بعد تیسر افسر کے بعد گھوم رہی ہوتی ہے کوئی شخص اس کو آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پریشانی ہے کہ کوئی ایک درخواست جائے گی جھوٹی سچی نیپ ان کو بلائے گا گھنٹوں بٹھائے گا زلیل کرے گا اس لیے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑی پرابلم ہے جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں ہم پچھلے کئی سالوں سے بول رہے ہیں لوگ ہمارا مذہب کھڑا رہے تھے آج اس بات کا رونا سب روتے ہیں وفاقی حکومت میں بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے لوگ ذکر میٹنگز میں کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھٹیں گے سب جو بات ہم چھ سال سے کر رہے تھے یہ وفاقی حکومت بھی کرے گی پنجاب بھی کرے گی ہم وفاقی حکومت میں آپوزیشن میں ہیں اس لیے حکومت کے ہر منفی اقدام پر تنقید کرتے ہیں سند واحد صوبہ ہے جسے شجرکاری کے حوالے سے دوبارہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے شہید بن عزیر بھٹو پارک کی ایک ماہ قبل جو حالت زار تھی اس کے مقابلے اب اس میں کافی بہتری آئی ہے اور آج ڈیو ڈیو ایف اور دیگر کے تعاون سے ہم چھ ہزار پودے سے شجرکاری مہم کا آغاز کر رہے ہیں وزیر بلدیات سین سعید غنی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ڈیو ڈیو ایف اور ان کے ساتھ مختلف بینک اور انجیوز کے تعاون سے گرین پاکستان کی جو مہم بلک بھرگ میں شروع کی گئی ہے اس میں سے اس پارک کو بھی شامل کیا گیا ہے سعید غنی نے کہا کہ ہم کراچی میں غیر آباد پارکس کو بھی آباد کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں صرف کے ڈی اے کے زیر انتظام دو سو پارکس کو عوام کی سہولیات کے لیے تضیین و عرائش کیا جا رہا ہے اس موقع پر میڈیا کے سوالوں کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف مہم سپریم کورٹ کی ہدایت اور احکامات کی روشنی میں کی جا رہی ہے میئر صاحب سے جو تعلقات ہیں دیکھیں میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ سیاسی طور پر ہماری سوچ الگ ہے ہمارے اختلافات ہیں اور رہیں گے رہنے بھی چاہیے لیکن وہ کراچی کے مہر ہیں میں صوبہ سندھ کا وزیر ہوں لوکل گرمنٹ کا تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مقصود پارٹی کو سرف کریں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جن علاقوں کے منمائندے ہیں وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو سرف کریں اور میرا یہ یقین ہے کہ جب تک ہم اکھٹے ہو کر اپنے شہر اور صوبے کے لیے کام نہیں کریں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے پیچھے کوئی خفیہ بات نہیں ہے بلکہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی اس پر اعتراض کر رہی ہے اس پر تو ایم کیوں نے بھی اعتراض کیا ہے جو انکروچمنٹ مہم چل رہی ہے اور یہ بات بڑی نامناسب ہے کہ جن جو لوگ متاثرین ہیں جن کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں جن کو ہم ریابیلٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے آپ نے نہیں دیکھا ہوئے اتنا شہر شرابہ اتجاج یہ جو چند سیاسی جماعتیں ہیں جن کو اس وقت کوئی موقع نہیں مل رہا کہ وہ کس کوئی راستہ نکالیں اور حکومت کے خلاف آگر آگے بڑھیں وہ جو ہے آگے آگر اپنی بات کر رہی ہیں اس پورے انٹی انکروچمنٹ کی جو ڈرائیو ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد شروع ہوئی ہے اس میں گھر لوگوں کے نہیں ٹھوٹے ہیں ابھی تک کوئی گھر نہیں ٹھوٹے ہیں الگ بات ہے کہ کوئی دکان میں اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہو تو اس کی میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہوں کرتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں پہلے اگر اس قسم کی انکروچمنٹ کے خلاف مہم چلی ہے تو اس پر مظاہرے ہوتے تھے دھرنے ہوتے تھے ریزسٹنس ہوتی تھی بلاٹی چاج ہوتا تھا لوگ زخمی ہوتے تھے اس پوری کمپین میں ابھی تک آپ کو کوئی ایک قدم ایسا نہیں نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ان متاثرین کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم نے پہلے دن سے ان تمام متاثرین کو یہ یقین دھیانی کر رہی ہے کہ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے کاروبار کو ریشٹور کروانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو اس کی الٹرنیٹ جگہوں پر کہیں نہ کہیں رکھیں گے اب وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کو اس وقت کوئی چیز نہیں مل رہی ہے حکومت کے خلاف وہ اس مسئلے کو اٹھا کر اپنا اپنی دکانیں چلانا چاہتی ہیں صوبائے وزیر کو ان کی سو روز کی کارکردگی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا برملہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں خود اس سے مطمئن نہیں ہوں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں اپنی سو دن کی کارکردگی سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں تو میں اس بات کا برملہ اظہار کروں گا کہ میں نہیں ہوں جتنا میں سوچ رہا تھا میں اتنا نہیں کر سکا ہوں لیکن جو کچھ کیا ہے شاید وہ لوگوں کو اس کے جو اثرات ہیں وہ محسوس ہونا شروع ہوں گے مثال کے طور پہ جو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ افیلیٹڈ آثورٹیز ہیں ان آثورٹیز کو چلانے کے لیے ان کی گورننگ باڈیز بڑی ضروری ہوتی ہیں اور وہ گورننگ باڈیز جو ہیں وہ مکمل نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ اکثری جو آثورٹیز ہیں ان کی گورننگ باڈیز ہم نے تقریباً مکمل کر لی ہیں یا چند دنوں میں وہ مکمل ہو جائیں گی لائنز ایریا ری ڈیولیپنٹ پروجیکٹ ہے جو پچھلے بیس پچھ سال سے اس کا کوئی آپ کہہ لیں کہ والی وارث نہیں تھا جس طرح سے اس کو اگرور کیا جا رہا تھا یہ بیس پچھ سال کے بعد شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس کی گورننگ باڈی جو ہے وہ بنائی گئی ہے پانی کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پانی پر جو لوگ سیاست کر رہے ہیں اب انہیں اس کا بخوبی علم ہے کہ اب ان کی یہ سیاست دم توڑ دے گی پانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن چونکہ پانی کی کمی ہے تو اس کمی کو ہم صرف کوششوں سے دور نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے اضافی پانی درکار ہے اور جو اضافی پانی ہے وہ فروری میں آئے گا ہنڈرڈ اینجی ٹی پانی ہمارا بڑھ جائے گا چونکہ انہیں نئے پمس پر لگا دی ہیں جو کیپسٹی ہے دابے جی پمپنگ سٹیشن کی وہ فروری تک اس کی جو شیڈیول تھا اس کا کمپلیشن کا وہ دسمبر دوہزار انیس تھا وہ اپنے شیڈیول سے کوئی نو دس مہینے یا گیارہ مہینے پہلے مکمل ہو رہا ہے نو دس مہینے پہلے مکمل ہو جائے گا تو اگر فروری میں نہیں ہو سکا تو مارچ میں ہو جائے گا لیکن ہنڈرڈ اینجی ٹی پانی جو ہے وہ اضافی آ جائے گا دوسری ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے جو ہب ڈیم ہے اس میں پانی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے وہاں سے پانی بلکل ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کے مسائل بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لیکیجز ہیں جو چوری ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے ہم کم سے کم کر سکیں جو پانی کے لیے امکیوم شور مچا رہی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ فروری مارچ میں کراچی میں پانی بہتر ہو جائے گا لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ فروری مارچ سے پہلے پہلے تھوڑی اپنی دکانداری کر لیں ان کو ساری چیزیں پتائیں اسمبلی میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے میں نے وضاحت کے ساتھ ہر چیز کا جواب دیا ہے اب ساری چیزیں اگر لوگوں کے علم ہیں اس کے بعد بھی اگر شور مچائیں تو اس کا مرمس کوئی علاج دیں وو پاکستان نے پچھلے سال فورٹین تھگست کے موقع پہ رنگ دو پاکستان کے نام سے ایک ٹری پلانٹیشن ڈرائیو انیشیئٹ کیا تھا رنگ دو پاکستان کا بنیادی مقصد پاکستان کو گرینر بنانا اس کو کلینر بنانا اور اس کو کاربن نیوٹرل بنانے میں اپنا چھوٹا سا رول ادا کرنا تھا آج کی یہ ایکٹیوٹی اسی رنگ دو پروگرام کمپین کا حصہ ہے جس میں کیڑیے ڈبلو ڈبلی ایف اور ساموہ بینک نے ملک کے یہ پلانٹیشن ایکٹیوٹی آج ارگنائز کیا ہے اس پلانٹیشن ڈرائیو کے اندر ہم اربن فورسٹری کے کانسپٹ کو ڈیموسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کراچی جیسے پاپولیٹڈ جو سٹیز ہیں پاکستان کی ان میں جہاں کہیں پہ بھی تھوڑی سی لینڈ اویلیبل ہے اور وہاں اگر پانی یوزیبل ہوگا تو ان چھوٹی چھوٹی ایریاز کو اربن فورسٹری کے لیے یوز کیا جائے کیونکہ شہروں میں آبادی کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں ٹرانسپورٹیشن اور انڈسٹری کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا ویزیبل ہے موسیقی 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 موسیقی